جب آگے گئے جب کافرا آگے گیا تقریباً علی امین جب ڈی چوک پہنچے تمام کے تمام کارکنان گواہ ہیں اس بات کے رات کے ساڑھے تین چار بجے علی امین ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا علی امین گنڈاپور کی دوسری گاڑی تھی وائٹ کلر دی میں اس کے سیکورٹی سٹاف کے ساتھ بیٹھا میں اپنے ان کانوں گناہ گر کانوں سے میں نے سنا کہ جو وہاں پہ واکی ٹاکی جو ان کے ساتھ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیسبوک اور یوچوب تحریک انصاف کا ڈی چوک کا اعتجاج کا معاملہ آپ جیسا کہ سمجھتے ہیں اس وقت ابھی سب سے بڑی جو خبر تحریک انصاف نے اپنے گیارہ اکتوبر بارہ تیرہ اور چودہ چار دن کے اعتجاج کا اعلان کیا گیارہ اکتوبر کو ملتان اور سائیوال میں بارہ اکتوبر کو گجناوالا سرگودہ تیرہ کو ڈی جی خان میں اور چودہ کو فیصل آباد اور لاہور میں اعتجاج کا یہ مرحلہ شروع ہے اس کا مطلب ہے کہ اعتجاج ختم نہیں ہوا تحریک انصاف کی قیادت بیرسٹر گور اور باقی لوگ جو پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہے لوگ کس طرح اس کو سر انجام دے رہے امران خان سے کمیونکیشن کی اس وقت لائن کارٹ دی گئی ہے ان حالات میں تحریک انصاف کیا لائے عمل بنا رہی ہے لیڈرشپ کو بہت بھاری ذمہ داری ہے اس وقت سوشل میڈیا پر بھی آپ کو پتا ہے ایک بڑی بھاری قسم کی تنقید علی من گنڈا پور صاحب پہ ہو رہی ہے ان کی بھی ایک تقریر سامنے آئی وہ بتا رہے ہیں تفصیل سے بہت ساری چیزیں لیکن شاید خٹک میں ساتھ موجود ہیں ایم این اے اور ظاہر ان کے بھی کوئیٹ بھی آئی جو منصوری خان نے اپنے ایک پروگرام میں کوٹ کی کہ تمام جو ایم این اے ہیں وہ اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں اگر کوئی گرفتار ہوا تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ یہ لوگ لوٹے ہیں یا بکے ہوئے ہیں لیکن منصوری خان نے جو بات کی اور وہ سوال بھی شاید خٹک سے پوچھیں گے کہ اگر ان کی فیملیز کو اٹھایا جائے گا تو پھر ذمہ دار کون ہوگا یہ سارا معاملہ بڑا اہم ہے شاید خٹک سے پوچھتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے تو ڈی چوک آپ کی بہت ساری ویڈیوز ایسی آئی وہاں سے کافلے آپ روانہ کر رہے تھے آپ تھے مینہ افریدی تھی آپ کے ساتھ سویلا افریدی تھے آپ لوگوں نے بڑی جان ماری اور یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا اس کو آپ کو لٹکانا نہیں چاہیے تھا آپ بہت جلدی پشاور پہنچ گئے پہلے تو سوری ڈی چوک پہنچ گئے اگر آپ آتے تھوڑا ٹائم لے کر آتے آپ کے پاس یہ سات دن تھے اس تحریک کو آہستہ آہستہ مومنٹم بناتے رہتے جلدی پہنچنا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اور اس احتجاج سے آپ نے کیا کھویا کیا پایا دیکھیں پہلی بات یہ جو آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ احتجاج میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا پہلی بات دیکھیں اتنے شارٹ کال پہ اتنے جلدی تیاری کرنا اتنے زیادہ لوگوں کو ملائت کرنا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو لے کے جانا اس کا کریڈٹ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ جب جب بھی ہم نے اپنے قوم پاکستان کو کال دی ہے جب جب ہم نے ان کو بلایا ہے جب جب امیران خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ نکلیں دیکھیں تحریک انصاف ایک بہت مشکل مرحلے سے گزر کی آئی ہے نو مئی کے بعد جو حالات بنے نو مئی کے بعد جو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تحریک انصاف کے ورکرز کو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جس میں دردی کے ساتھ ان کو گرفتار کیا گیا ان کے ساتھ جو ظلم اور جو جبر کی داستان حکم کی گیا جو ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے پچیس تیس ہزار جو آپ کے مین لڑنے والے جو فرنڈ لائنن ہوتے ہیں آپ کے جماعت کے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ان کو تنظیم کیوں میں اٹھایا گیا ہمارے جو تنظیمی حرار کی تھی لوگوں سے پریس کانفرن سے کرائی گئی اس کے بعد کرتے کراتے نو مئی کے بعد دو تین مہینے تک تحریک انصاف بہت مشکل دور سے گزر رہی تھی اس کے بعد یک دم آہستہ آہستہ یو مومنٹم بلد ہوتا رہا ہوتا رہا آپ نے دیکھا سپیشلی خیبر پختون خواہ میں کہ الیکشن سے پہلے یا جو جس طریقے سے تحریک انصاف کو چاروں طرف سے گیرہ ہوا تھا اور جنہوں نے دعوی کیا تھے کراف لگانے کے وہ تمام کراف ہم سوڑ کے اس مشکل سے نکل کے ہی تحریک انصاف دوبارہ کھڑی ہوئی اور آٹھ سیوری کو جس طریقے سے پاکستانی قوم نے تحریک انصاف عمران خان کو منڈیٹ دیا تو یہ اس بات کا ہی ثبوت ہے کہ قوم جو ہے وہ عمران خان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے جنہیں کہ ہمیں سنجانی جلتے بہت دو ڈائی تین وہی نے ہمیں ویٹ کرنا پڑا کرتے کراتے ہمیں سنجانی جیسے گندی جگہ پہ جو مال میں منڈیوں کی جگہ تھی ہمیں وہاں پہ جلتے کرنے کی اجازت ملی وہاں پہ بھی انہوں نے کنٹینر لگائے ہمیں رکنے کی کوشش کی اسلام آباد کو لاکڈاؤن کر دیا اس کے باوجود بھی لاکوں کی تعداد میں پاکستانیوں نے اپنے پارٹی سے پیٹ گیا اس کے بعد دوبارہ جب ہم نے منارہ پاکستان کے کال دی ہم نے جب جلتہ منارہ پاکستان کرانے کا فیصلہ کیا تو دوبارہ تھی وہی مصلہ بنا ہمیں دوبارہ ایک اسلام لاہور کے باہر ایک مال میں میشی کے منڈیوں والی جگہ دی دی اس کے بعد عمران خان صاحب نے دیریکشن دی کہ آپ لوگوں نے پنڈی میں جلتہ کرنا ہے لیاقت باغ میں اور اگر لیاقت باغ میں آپ کو جگہ نہ ملے تو آپ نے جلتے سے پروٹیسٹ بنا دینا ہے تو اس کے بعد ہم جب خیبر پختون خواہ کا کافلہ ہم پروٹیسٹ پر امر پروٹیسٹ کرنے جا رہے تھے تو ہمارے راستے میں کنٹینر رکھے گئے ہمیں بلاک کیا گیا ہم نہیں پہنچے راول پینڈی ہم نے برپور اپنی کوشش کی اس کے بعد عمران خان صاحب نے شارٹ کال دی کہ آپ نے دی چوک پہنچنا ہے تبیہ دیکھیں تنقید جو ہے یہ دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے تنقید میں بھی کسی پہ بھی کرنوں آپ پہ بھی کرنے آپ مش پہ کرنے لیکن جی دیکھیں جس دلیری کے ساتھ جس بہادری کے ساتھ خیبر پختون خواہ کی عوام نکلی موٹروے کو انہوں نے جگہ جگہ انہوں نے کھڑے کھو دیتے کنٹینر لگائے تھے ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور رینجر کھڑی کی تھی ان کنٹینر کو ہم نے ہٹایا ہلیکاپٹر سے ریلی کی اوپر شیلنگ کی گئی جس آپ ادھر جو موجود کارکنان یا لیڈرشپ تھے وہ تقریباً چالیس پینسالیس گھنٹے تک مسلطر وہاں پہ شیلس کاتے رہی وہاں پہ گولیاں چلی جو وہاں پہ جو حالات تھے جو مناظر تھے وہ میں آپ کو اپنے الفاظ اس کا اظہار نہیں کر سکتا گھنٹے کھراتے پھر جب ہم گئے اسلامباد جب ہم انٹر ہوئے ہم نے راستے کھولے پولیس جو ہے وہ باگ گئی کھڑے ہم نے بند کیے کنٹینر جو تھے وہ ہمارے ورکرز نے اٹھائے ان کو سائٹ پہ رکھا تو جب ہم دی چوک پہنچے یا دی چوک کی طرف جب ہم جا رہے تھے تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سٹی جیٹی ٹائم ٹو ٹائم چینج کرنی ہوتی ہے حالانکہ ہمارا پلین یہی تھا کہ ہم میں کشمیر ہائی وے جو اسلامباد چلالہ ہے اس کے ہوتی ہوئے یوں بلو ایریا کے سائٹ ہم دی چوک جائیں گے لیکن وہاں پہ انہوں نے مختلف روڈ جو تھے وہ بند کیے تھے تو اسی وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا اناؤنس ہوا کیونکہ نہ موبائل کان کر رہا تھا نہ ہمیں بھی بہت چیزوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا لیکن مائک کی ذریعے یا ساؤنگ سسٹم کی ذریعے اعلان ہوا کہ آپ نے یہ والا روڈ جو ہے ہم مرگلہ کی اوپر جائیں گے تو جب کراؤڈ یا جو ہماری ریلی تھی وہ اس طرف ڈائیوٹ ہو گئی تو چونکہ وہ راستے بہت زیادہ تھنگ ہیں جو گئے ان راستوں سے وہ اگر آپ ٹریول کریں آپ اتنے بڑے بڑے کاروان کو اتنے بڑے کافلے کو آپ اس راستے سے لے کے جائیں گے تو اس میں بلاکیجز آئی چونکہ ہمارے کارکنان سکھے تھے راستے میں وہاں پہ یہ سور وغیرہ کچھ چیزیں کھلی تھی تو کچھ کارکنان کھانے کے لیے خود کچھ چیزیں خرینے کے لیے بھی رکھے تو ہمارے کافلے کا جو منٹم تھا تو وہ وہاں پہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا جب آگے گئے جب کافلہ آگے گیا تقریباً الیمین جب ڈی چوک پہنچے تو کافلے اور الیمین کے پہنچنے میں تقریباً چالی سے پچاس منٹ سے ذائد کا ٹرائم لگا وہاں تک پہنچنے میں لیکن جو وہاں پہ ڈی چوک میں الیمین کے ساتھ موجود تھے تو ان سے جب میری بات ہوئی مجھے میں نے جب ان سے پوچھا کہ مضوع آپ جب ڈی چوک پہنچے ڈی چوک میں کیا ایسا ہوا کہ آپ کو خیبر پختونخواہ کی طرف ڈیوٹ ہونا پڑا جی دیکھیں نہ خیبر پختونخواہ جانا اس پلان کا حصہ تھا نہ الیمین لیکن الیمین کو آپ تمام کے تمام کارکنان گواہ ہیں اس بات کے رات کے ساڑھے تین چار بجے الیمین ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا میں دوسری گاڑی میں آیا کیونکہ شیل بہت زیادہ تھی تو مجھے کارکنان نے کہا کہ آپ تھوڑا سا اندر چلے جائے تھوڑا سا ریسٹ کر لے تو میں میں آپ بتاؤں میں جو الیمین گنڈاپور کی دوسری گاڑی تھی وائٹ کلر تھی میں اس کے سیکورٹی سٹاف کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے مجھے کچھ چلنے ہی دیا اور ساتھ میں بادام وغیرہ جو تھوڑا بہت تھا وہ میں نے کھایا انہوں نے مجھے پانی پلایا میں اپنے ان کانوں گنانگار کانوں سے میں نے سنا کہ جو وہاں پہ واکی ٹاکی جو ان کے ساتھ تھی اس میں آئی کہ جی دو کنٹینر رہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ دو کنٹینر ہٹا کے راستہ آگے کھل جائے گا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ گاڑی سے اتر کے جان پہ کنٹینر تھے وہاں پہ اتنے بدترین شیلنگ اتنے بدترین شیلنگ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو ایک بندہ جو اتنے دلیری کے ساتھ لڑا جو اتنے مشکل حالات کے ساتھ لڑا جی دیکھیں میں تو بی ویری فرینک میں ایسے کوئی سٹیٹمنٹ نہ دینے کے لیے تیار ہوں نہ دوں گا کیونکہ جس بندے کے بال کٹے گئے جس بندے کو دو دائی مہینے بے دردی سے عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر ہے پورا کا پورا لوڈ پورا کا پورا جو پریشر ہے وہ اسی کی اوپر ہے جی دیکھیں ہر انسان کے اصاب ہوتے ہیں ہر بندہ عمران خان لیول کی اصاب کا مالک نہیں ہے ہمارے اس لیول کے اصاب ہوں گے جو عمران خان کے ہیں جی دیکھیں اس کے باوجود لاہور پہنچے سنجانی جلسہ پہنچے ڈی چوپ پہنچے یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی کہ ہم یہ کہ انہوں نے ان کے حدیر داخلہ کی آپ پرس کانسر دیکھ لیں آئی چیز کے دیکھ لیں اتاتارہ کے دیکھ لیں سب سے پرس کانسر دیکھ لیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کسی دورت نہ اسلاموات پہنچ سکتے ہیں اور نہ دی چوپ یہ پہنچ سکتے ہیں تو ہم نے ان کا وہ تکبر وہ غرور اللہ کی مدد سے پاکستانی قوم کی مدد سے ہم نے ان کا وہ تکبر جو ہے وہ ہاں میں ملایا اچھا شاید میں یہ بتائیں اب یہ بتائیں نا یہ بات آپ کے بلکل درست ہے یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے یہ آپ کی اچیویمنٹس ہیں پاکستانی عوام کی اچیویمنٹس ہیں کوئی دور آئے نہیں ہے بلکل صحیح اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد وہاں پر معاملات جو ہیں جس سے پاکستانی قوم تھوڑی ناراض بھی لگ رہی ہے کہ ڈی چوک پہ پہ پہنچنا تھا لیکن کے پی کی ہاؤس گئے وہاں پھر حملہ ہوا پھر اس کے بعد علی امین آپ کو پتا ہے وہاں سے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے پھر وہ اسیمبلی میں پہنچ گئے تو یہ تھوڑے سے معاملات ایسے جس پہ عوام اور پھر ملاقاتوں کا معاملہ بھی ہوا پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ ان ملاقاتوں کے نتائج آپ جو نظر آ رہے ہیں جیسے منصور علی شاہ کا ایک نتیجہ آپ کے سامنے آ چکا ہے مزید بھی آپ کی شاید کامیابیاں ہیں لیکن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو جی دیکھیں وہ تو علی امین صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں دیکھیں کبھی کبھار کچھ ایسے راز ہوتے ہیں کہ آپ ان رازوں کو اپنے سینے میں اپنے دل میں دفن کر لیتے ہیں اپنے ملک کیلئے اپنے اس کیلئے اگر ہر بات پبلک کرنا آپ شروع کر دیں ایسے کوئی چیز بنیں جس سے ملک کو نقصان ہو جی دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے ان کی جذجہد جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کیلئے ہے وہ پاکستان کیلئے ہے عمران خان صاحب کی جو جذجہد ہے وہ اس ملک میں رول آفلاہ کیلئے ہے ہم رول آفلاہ کیلئے لڑ رہے ہیں تو وہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی لیکن اسمبلی کے فلور کی تقریر آپ نے بھی سنی میں نے بھی سنی جو انہوں نے اسمبلی کے فلور کی اوپر بتایا وہی اپنے صوبائی اسمبلی کی ممبران کے ساتھ انہوں نے کل ڈسکس کیا وہی چیزیں بتائی تو جید ہے کہ اگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا اور کوئی مجھ سے یہ سننا چاہتا ہے کہ نہیں جی میں تو پہاڑوں کی اوپر سے نہیں گزر گیا میں روڈ سے گاڑی میں بیٹھ کے میں پشاور آ گیا تو اگر کوئی ہم سے یہ علیہ امیم سے یہ سننا چاہتا ہے کہ وہ ان کے مردی کے مطابق سٹیٹپنٹ دے وہ چیز ان کے ساتھ نہ ہوئی ہو تو پھر جو تو نہیں بڑھ سکتا یہ بتائیں کہ آپ آپ ممبر قومی اسیمبلی ہیں پھر آپ کے صوبائی ممبران ہے آپ سب لوگوں کا اعتماد علی امین پر اسی طرح موجود ہیں جس طرح ڈیچو کے اس معاملے سے پہلے تھا جی دیکھیں عمران خان جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان کا ہر فیصلہ ہمارا ریڈ لائن ہے عمران خان صاحب نے علی امین کو صوبائی صدر بنایا مشکل حالات میں پوری پارٹی ان کے ساتھ علی امین کو عمران خان صاحب نے چیف پنسٹر بنایا پوری کے پوری پارٹی ان کے ساتھ عمران خان نے کہا کہ مجھے علی امین کو پر پورا کا پورا اعتماد ہے علی امین کے بارے میں ان کی جو سٹیٹمنٹ رائی تو عمران خان صاحب جب اعتماد کر رہا ہے وہ ہمارا لیڈر ہے وہ بانی ایک پارٹی کا تو جب وہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم تمام جسے ہی عراقین قومی اور صوبائی اسمنی ہے ہم سب کا علی امین کو پر اعتماد بحال ہے وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑا وہ بڑی دلیری کے ساتھ گیا جی دیکھیں یہ پروٹیسٹ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ہم پروٹیسٹ پہ گئیں آپ کو اگر یاد ہو میرے خیال میں اٹھارہ جولائی یا انید جولائی کو ہمارے پشاور کے ایک مارچ تھا جس کو عمران خان صاحب خود لیڈ کر رہے تھے میں اور الی امین ہم ساؤت سے آئے تھے ہم پہلے پہنچے تھے اور ثوابی کا کافلہ آن سے بعد میں پوچھا جی کنٹینر کی اوپر ہمارے چیئرمن عمران خان صاحب اور لیڈرشپ تھی ہم ادھر اسلام آباد کی بلو ایریا کی ایریا میں ہم تقریباً آٹھ نو دس گھنٹے تک عمران خان صاحب کا ویٹ کرتے رہے وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی عوام کی اور کارکنان کی تو ہم ادھر بیٹھی ہوئے تھے اس طرح بھی کمیونکیشن کا ایشو آ رہا تھا جب ہم اٹھے گاڑی سے نیچے اتھے صبح تقریباً آٹھ نو دس بجے کا ٹائم ہو گیا اس سے شاید تھوڑا پہلے ہوگا تو ہم جب اٹھے تو کہہ کی جی عمران خان صاحب نے پروٹیز جو ہے وہ ختم کر دی ہے تو ہم بھی حیران کیجی ہم تو ادھر ریٹ کر رہے ہیں جی دیکھے بات میں ہمیں پتہ چلا آپ کی اسی بات سے میں کچھ چیزیں ایڈ کروں گا لوگوں یاد کرانے کے لیے کہ عدم اعتماد کے وقت بھی سب لوگ یہی ایکسپیک کر رہے تھے کہ عمران خان جنرل باجوا کو ہٹا کیوں نہیں دیتے معاملہ ہی ہٹ جائے پھر جب سطیفے دیئے گئے اسیمبلی سے اس وقت بھی عوام کی طرح سے بڑا دباؤ آیا کہ اسیمبلیوں سے سطیفہ دینے کی کیا ضرورت ہے پھر جب عمران خان نے پنجاب اسیمبلی کے پی توڑی تب بھی لوگوں نے بڑا اس وقت اعتجاج کیا کہ کیوں توڑنے ہیں اور مجھے یاد ہے جب لانگ مارچ تھا پچیس مئی کا جو عمران خان نے کینسل کیا اس وقت بھی بڑا پریشر تھا کہ عمران خان یہ کینسل کیوں کر رہے ہیں اور آج بھی لوگ یہی کہتے رہے کہ عمران خان فائنل کال کیوں نہیں دے رہے تو اس میں کوئی شک نہیں جو لیڈرشپ کے فیصلے ہیں ظاہر ہیں وہ انہیں لیڈر اسی لئے تسلیم کیا جاتا ہے ان کا جو فیصلہ مانا جائے اور اگر عمران خان نے علی امین پر اعتماد کیا ہے تو آپ لوگ بھی ظاہر اسی وجہ سے کریں اب یہ بتائیں کہ ابھی علی امین گنڈاپور صاحب اب عمران خان کے ساتھ ان کی جو کمیونکیشن ہے وہ صرف ان کی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کو شاید زیادہ تر باتیں نہیں پتا چلتی ہے وان وان ملاقات ہوتی ہے تو آپ لوگ کو ایسا میکنزم نہیں بنا سکتے کہ جس میں کم از کم چار پانچ لوگ ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ علی امین کو کسی طرح گرفتار کر لیں یا سائیڈ بے کر لیں تو پیچھے دوسرا منداز سنبھالنے کو کہ ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا یا تجاز چال رہا ہے یا نہیں چال رہا تو اس پہ اگر کچھ تھوڑی تفصیل بتائیں جی دیکھیں سبی بھائی پہنی بات یہ کہ اگر آپ پروٹیسٹ میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ میں جب علی امین گنڈاپور صاحب کا ابڈکشن کا یا گرفتاری کی بات آئی تو اس کے بعد چونکہ کمیونکیشن ہی نہیں تھا وہ لوگ میڈیا دیکھ رہے تھے وہ لوگ ان لوگوں کو پتا چل رہا تھا جو میڈیا کے ساتھ بیٹھے تھے جو مطلب پروٹیسٹ میں تھے پروٹیسٹر کو ہمیں تقریباً صبح میں چار بجے یا تین تاری تین بجے لگ بگا مجھے ایک جگہ پہ موقع ملا کہ میں وائ فائی کلیکٹ کرلوں تو مجھے جب ادھر موقع ملا تب جا کے مجھے پتا چلا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ایب ڈکٹ ہے وہ غائب ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی کمیونکیشن نہیں ہو رہی تھی چیزوں کا پتہ نہیں چلا تھا کیونکہ ایک طرف آرسو گیف دوسری طرف فائرنگ تیسری طرف پولیس رینجر اسے گھر ہی بانتے ہیں اس ٹائم پتہ نہیں چل رہا تھا جیدے کہ یہ چیزیں اس ٹائم ڈسٹیپلن ہوتی ہیں جب آپ کا سٹیج لگا ہو آپ کو چیزوں کا انداغہ ہو وہ نہ ادھر فاؤنڈ سسٹم تھا نہ ادھر کوئی ایسی چیز تھی جس سے کمیونکیشن پوسیبل تھی بہت ٹائم بار جو پروٹیسٹر ادھر موجود تھے ان کو ٹائم لگا ان کو پتہ چلنے میں کہ علی امین کو یا گرستار کر لیا گیا یا علی امین کے تھی ہاؤس چلے گیا رہی بات آپ نے جو سیجیٹی کے بات تھی بالکل کچھ ہماری کمدوریہ ضرور ہے ایزا پارٹی جی دیکھیں علی امین گنڈاپور کہ جو انہوں نے دو ایک پرنٹ یا تیس چالی سکنڈ کی جو وہاں پہ تقریر کیا جو بات تھی اس کے بعد تو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ احتجاج ختم ہو گیا ہے احتجاج کرنا ہے نہیں کرنا مطلب ہم بھی بلینک ہو گئے تو سچی ایکچول سچی بات یہی ہے اصل میں موبائل بانتے ہیں آپ کا بھی قصور کسی تک نہیں ہے نہ موبائل تھے نہ سگنلز تھے یہی میں انڈر کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ آیا کہ جی احتجاج جو ہے وہ شروع ہوگا انہوں نے دوبارہ دو بجے کی کال دے دی ہم نے بھی کال دے دی کہ دو بجے ہم دوبارہ کریں گے لیکن چھوک اس ٹائم دیکھیں ایمین ایس میں سبی بھائی میں شاہ احد ہمارے ایک ویساف اسی طرح ہمارا عرباب آمیر چار پانچ شاندانہ گلزار ہمارے چار پانچ شے ایمین ایس تھے وہ گئے پروٹس میں پارٹسپیٹ کرنی کیلئے لیکن ہماری اوپر ایمین ایس کی اوپر سرکلی پابندی تھی کہ آپ لوگوں نے نہیں نکلنا لیکن کیوں انقلابی مناظر تھے ہم بہت بڑے مقصد کیلئے جا رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ہم بھی کارکران کے ساتھ ہوں گے ان کو حوصلہ ملے گا ان کا حوصلہ بڑے گا ہمیں دیکھ کے تو ہم نے اس لیے پارٹسپیٹ کیا اور ہمیں آنا آف جانا ہوتا تھا اکثر جب ہمیں پتہ چلتا کہ جی ادھر حالات حراب ہو رہے ہیں پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یا وہ ہم پہ حاوی ہو رہی ہے تو اکثر اوقات ہمیں کارکران کہتے تھے کہ جی آپ پیچھے چلے جائے یا یہاں سے چلے جائے آپ کو گرفتار نہ کرویں کیونکہ اس ٹائم سبھی بھئی ہمارے دو دو محاضوں پہ ہم یہ حقیقتی ازادی کی جنگ جو ہے یہ لڑ رہا ہے نمبر ون عوام میں جو عمران خان پاپ کی کال ہے نمبر دو سرامین جس میں ممبران کے ووٹ جو ہے وہ آپ پتہ ہے اس میں ممبران کی ووٹ کی قیمت پچیس سے تیس کروڑ روپے چل رہی ہے نہیں تھوڑا کریک کروں آپ کو یہ اکی آون کروڑ سینٹ کی اکی آون کروڑ کی بولی شروع ہو چکی ہے اچھا اسے نے کی یہ عراقین قومی سنگی کی جو اس ٹائم جن آفر دا رہی ہے لیکن وہ تمام چیزیں وہ تمام آفر تمام لالچ تمام چیزیں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں کہ جی ہمیں پاکستانی قوم نے عمران خان کے ازاد نشانات کی اوپر بیل چیز چنچا ٹماتر آلو قوم الیکٹ کر کیا ہی ہے قوم نے ہمیں عمران خان کے نام کا اوٹ دیا ہے اور ہمیں در آکی جی غدار بن جا اور در کھڑے ہو جائے اور اس ترامین جو ترامین وہ ایسی ترامین جو جو عدلیہ کے خلاف سادش ہے اور ہم اس سادش کا حصہ بن جائے کوئی بھی جس کا ضمیر جاگا ہوا ہوگا جو ضمیر ہوگا وہ اس میں پاٹیسپیٹ نہیں کرے گا وہ اس میں ووٹ نہیں کرے گا تو جی دیکھ ہمیں دونوں چیزیں لے کی چلی تھی اچھا آپ کے خلاف دو نہیں شاید صاحب یہاں تھوڑا دیکھ آپ کے خلاف دو نہیں آپ کے خلاف عدلیہ بھی ہے آپ کے خلاف نیب بھی ہے آپ کے خلاف ایف آئی اے بھی ہے آپ کے خلاف اس وقت پاکستان کا سارا نظام ہے کرن جو حالات اس کے مطابق میں بتا رہا ہوں کہ جی قومی اسنی میں بھی ہمارے ممبران میں شاید بھی یہ بتائیں ابھی جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی کہ جو لوگ سامنے آئیں گے مثلا جو اپنے آپ کو گرفتار کروالیں گے یا پکڑے جائیں گے وہ اس کا مطلبہ لوٹے ہیں تو یہ لوگ اپنے آپ کو کیسے بچائیں کی تو فیملیز بھی ہیں خاندان بھی ہیں تو کیا یہ سارے کے سارے کیپی شفٹ ہو جائیں کیپی میں تو آپ کے اپنے خیبر پختونخواہ ہاؤس کا انہوں نے دیکھیں سیل کر دیا وزیراعہ کو گرفتار کر رہے ہیں اس کے پر پرچے کر رہے ہیں تو آپ لوگ کیپی میں لوگوں بچا سکتے ہیں وہاں پر جی دیکھیں ایک چیز بڑی ہوا گیا ہے جنہوں نے الیکشن لڑا جنہوں نے الیکشن جیتا یہ نو مئی سے لے کے آٹھ فیبری کے الیکشن یا نو فیبری کی رات تک یہ سارے چھپے ہوئے تھے یہ سارے میں حفوظ تھے یہ سارے کے سارے ان ایریاز میں سے جہاں پہ ان کو لگ رہا تھے کہ ہم پروٹیکٹڈ ہیں اگر یہ پروٹیکٹڈ نہ ہوتے ان کو پولیس پکڑ لیتی یا لے جاتی تو یا تو ان کا متوقع بیان مجتمع تھا کہ جی میں الیکشن سے دذبردار ہو رہا ہوں میں الیکشن نہیں لڑ رہا یا میں ادھر کھوڑے ڈنڈے کھا رہا ہوتا ادھر قوم نے ان حالات نہیں بنا لیتا جب ہم اس پر اپنے پروٹیکشن ہم نہیں کی ہم چھپے ہم باگ گئے ہم ان ایریاز میں چلے گئے کہ جہاں پہ پولیس کی ایکسیس نہیں تھی ہمیں نہیں پکڑ پا رہے تھے تو میرے اس ٹویٹ کا مقصد دیئے تھا کہ جو نو مئی کے بعد جس طریقے سے ہم نے خود کو پروٹیکٹ رکھا جس طریقے سے ہم نے اپنی سیلف پروٹیکشن کی تو اب یہ بھی ہماری اوپر دمہ داری ہے کہ ہم خود اپنی سیلف پروٹیکشن کرے اگر حالات ایسے بن گئے جو پروٹیس کی رات کہ جی ہمیں گورنر راڑ کی سیچویشن انہوں میں لگا دی تو پھر تو ہم خیبر پختون خاملی بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہے تو ہم سب نے وہ مجر لینے ہے لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہمیں کوئی اغوا کرے کوئی ہمیں لے جائے انشاءاللہ اب بڑی بات نہیں کہنی چاہیے کیونکہ انسان بڑا کمزور ہوتا ہے لیکن ایوان کے اندر ہمارا ووٹ صرف اور صرف عمران خان سے کسی کا نہیں ہے یہ اس کا ووٹ یہ اس کا انگیس ہے نہیں آپ نے اچھا کیا کلیر کیا واقعی لوگ اگر اپنے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو اپنی ووٹ لیکن ظلم کی انتحاد دیکھیں شایسا میں سوچ رہا تھا آپ کی بات کے دوران کہ یہ حالت ہے کہ میمبر پارلیمنٹ کو اپنی ووٹ بچانے کے لیے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے چھپنا پاڑا ہے چار حرف ایسے نظام پر بھیجنے چاہیے کہ جہاں پر آپ سے زبردستی ووٹ اس طرح دلوائے جائیں مطلب آگے نظام کیسے چلے گا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ظلم اور جبر نظام کیسے چلے گا یہ دیکھیں ایک تو یہ کہ وہ حضرت حالات کا ذمہ دار جو ہے یہ قادی فائز ایسا ہے الیکشن کے انٹ وقت تحریکن صاحب سے بلے کا نشان دیا اس کے بعد ہم نے خود ہی انہاؤنز کیا کیا ہم پاکستان تحریکن صاحب کے الیکشن کمیشن نے اس پیسلے کے غلط انٹیپٹیشن کی اس کے بعد لارجر بینج بنا لارجر بینج نے تمام کی تمام چیزیں کلیریفائی کی کہ انتالی تحریکن صاحب میں ہے جنہوں نے اپنے نامینیشن پیپر میں پی ٹی آئی لکھا ہے وہ تحریکن صاحب میں باقی فورٹی ون جو ہیں وہ پندرہ دن کی اندر اندر جماعت کسی بھی جماعت میں وہ شمولیت کر دیں تمام کے تمام اراکین نے اپنے جو ایفیڈیوٹ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو ویڈیوز میں پکچر ویڈ ٹائمنگ اس ٹائمنگ اس ٹائمنگ ہمارے جو جنہوں نے کاغذات جمع کیے انہوں نے گڑیوں میں ٹائم دکھایا تاریخ دکھائی الیکشن کمیشن کی بیلڈنگ دکھائی کہ یہ ٹائم ہے یہ دن ہے اور اس ٹائم ہم نے یہ کاغذات ادھر جمع کرا دیئے ہیں انہوں نے ریسیوی کر لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ پندرہ جن کے بعد یہ تمام تمام تحریک انصاف کے ممبرانی کوئی سمجھے ڈیکلیئر ہوتے تو نہ ہمیں چھتنا پڑتا نہ ہمارے تافیر اپ ڈیٹ ہوتے نہ ہمیں فلورس کراسنگ کرنے ہوتی نہ یہ ماحول بنتا پھر کرتے کرا تھے جب اس سے قاضی پائی کیسا کی روح کو تسکین نہیں ملا تو وہ اس میں اس سیتری اے کوئی وڑھا دیا کہ ہاں ممبر جو ہے وہ کسی کو بھی ووٹ دے دے کیوں ووٹ دے دے میں بلد تحریک انصاف کے نشان کی پر ہوں مجھے ووٹ تحریک انصاف کے ووٹرز نہیں دیا ہے اور کل کو ادھر مجھے یہ اختیار نہیں لے کہ جی میں اپنا اوٹ کئی بھی استعمال کرو تو اس تمام کی تمام سچویشن کا جو ذمہ دار ہے وہ قاضی پائی کیسا ہے جو چیف جسرت ہے اللہ کرے کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے اللہ کرے کہ یہ جلدی چلا جائے تاکہ کوئی نئے چیف جسرت آئے چیز ہے کہ اردالب جو ہے جب آپ انصاف سے تمام راستے بند ہو جائے تو ایک بیسیت شہری بیسیت ایک انصار آپ کی توقع ہوتی ہے کہ مجھے عدالت میں انصاف ملے گا جب عدالتوں سے آپ میں انصاف ملنا بند ہو جائے جب آپ کی عدالت کیایت میں ہو جائے جب آپ کے ججز خود لیٹر لے کے سپریم کورٹ یا جوڈیشل کونسل کو کہ جی ہمیں پریشرائیز کیا جا رہا ہے ہم کے من پسند فیصلے لیے جا رہا ہے جمہداری کس کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی چیف جسٹس آف پاکستان سٹیٹمنٹ کیا دیتا ہے کہ میرے دور حکومت میں بالکل مداخلت ہی نہیں خاناکہ تاریخ میں پہلی دفعہ ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹر لے گا کہ جی ہم سے من پسند فیصل لیے جا رہا ہے تو یہ جو اچھا انحالات بنے ہیں اس کی تمام کی تمام کی مداری جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ چیف جسٹس کالی پائی جیتا ہے چلے انشاءاللہ اللہ کرے گا ان کے پندرہ سولہ دن رہ گئے ہیں وہ رخصت ہو جائیں گے بہتری ہوگی یہ بتائیں یہ جو اتجاج آپ کو ہونے جا رہا ہے گیانہ بارہ تیرہ چودہ کو ملتان سائیوال گجرہ والا سرگودہ ڈی جی خان لاور فیصل آباد میں یہ اتجاج ایم این ایس تو نہیں ہوں گے اس میں میمبر جو پارلیمنٹ ہے سینیٹرز تو یہ کیا ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز اور لوکل قیادت جس طرح پنڈی اسلام آباد میں آپ نے کیا سی کریں گے بالکل جی یہ ہماری مقامی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پروٹس کو لیٹ کریں وہ ہی ان پروٹس کو کریں گے جی دیکھیں کہ اسلام آباد میں بھی ایشو یہ ہوا کہ جب آپ کی مقامی لیڈرشپ موجود ہو تو وہاں پہ لوگ اکٹھتے ہوتے ہیں جی دیکھیں کہ خیبر سنفہ کا کافلہ جتا وہ بہت تھکھا تھا تقریباً پچاس ساٹھ گھنٹے تک وہ سلسل روڈ کی اوپر نہ انہوں نے کچھ کھایا شیلز تھی پائرن تھی اور کنٹینر سے ان کو ہٹانا تو بڑی انسان کی انرگی اس پر طرف ہوتی ہے تو جب آپ کی مقامی قیادت ادھر موجود ہو وہاں پہ انہوں نے کوئی چھوٹا فلوڈ لگایا ہو جس میں تاؤن سسٹم ہو سرانہ لگا ہو کوئی تکریر کرے تو لوگ ادھر جمع ہونا شروع ہوتے تو یہ سب سے امپورٹن یہی ہے کہ ہماری مقامی قیادت جن جن حلقوں میں جن جن دلوں میں پارٹی نے کال دی ہے اب ان کی رمداری بنتی ہے کہ یہ اس چیز کو لیٹ کریں اور یہ جی دیکھیں کہ تحریکوں میں تحریک میں اپ این ڈاؤن آتا رہتا ہے باقی اسلام آباد اسلام آباد کا جو پروٹس تھا تاریخ پروٹس تھا جس طریقے تحریکوں میں پہنچے باقی تحریکوں میں اپ این ڈاؤن آتے رہتے ہیں لیکن یہ کوئی آپ کا یہ کوئی آپ کا آخری یہ تجار تو ہے نہیں یہ تو تحریک ہے امران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ فائنل کال ہے فائنل کال تو ابھی آئی گی وہ تو امران خان انشاءاللہ بہتری ہوگی آپ کی باتوں سے لوگوں کو امید ہے کہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی لوگوں کے ذہن میں اور بہت سارے جو سوالات جو کرٹسزم ہیں میرا بھی من کو مشور ہے یہ کہاں تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھے جب تک خان کا بیان نہ آئے اور ویسے بھی ایک تاریخ ہے پاکستان کی جس نے خان کے ساتھ وفاداری نہیں کی پھر اس کا انجام دنیا نے دیکھ لیا تو چاہے وہ علی امین ہو یا کوئی بھی ایکسٹرا اے ایکس وائز ایڈ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا تحریکے چلتی ہیں سارے نمبرز ہیں شاہد صاحب آپ اپنا قیمتی وقت دیا اگر کوئی سوشل میڈیا کے آپ کے جو اس پر کوئی بات کرنا چاہے تو ایک منٹ میں اگر آپ ان کو بتا سکیں کر لیں نہیں کر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کہ اپنے جو میں صرف ایک پیغام کہ دیکھیں ہم نے یہ پارٹی نو مئی کے بعد قیادت نے نہیں کھڑی کی تھی نو مئی کے بعد اس پارٹی کو ہمارے کارکنان نے ہمارے عام لوگوں نے اس پارٹی کو دوبارہ کھڑا کیا یہی وہی لوگ تھے جنہوں نے نو مئی کے بعد جلسی جلوس رکھے ہمیں ریسیو کیا ہمیں پولیس نے بچایا ہم سٹیج پہ جاتے ہیں وہاں پہ تکریر کرتے ہیں پھر اسی سٹیج پہ ہمیں دوبارہ اس جگہ یہ لوگ لے کے جاتے جہاں پہ ہم نے جانا ہوتا ہے تو جی دیکھیں آپ لوگوں نے ناومید نہیں ہونا انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاد ضرور کرے گا ہمیں کامیادی ملے گی اور آپ لوگوں نے بزدر نہیں ہونا جی دیکھیں ان کی یہ سٹیجیٹی ہے کہ کارکنان اور لیڈرشپ کو آپ اپنے ایک دوسری کی خلاف کھڑا کر دو چیزیں کی لیڈرشپ کارکنان کیوں پر مضبوط ہوتی ہے قوم کیوں پر مضبوط ہوتی ہے اور قوم لیڈرشپ کیوں پر مضبوط ہوتی ہے تو ہم ایک جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے کارکنان ہے ہم ہم ایک دوسری کی طاقت بنیں گے مایوسی مایوسی کی طرف نہیں جانا چیزیں کی آپ کو تنگید جائز بھی ہے آپ کی بہت سے جو چیزیں ہیں وہ جائز ہیں کہ جی کارکنان کو اگر آپ ادھر روڈ کی اوپر بے سہارہ چھوڑ دے تو یہ بھی یہ بھی بالکل غلط ہے کیونکہ وہ کارکنان ہمارے ساتھ آئے تھے ہمارے لیے آئے تھے عمران خان کی لیے آئے تھے حقیقی ازادی کی تحریک میں اپنا کردار اداکہ میں آئے تھے لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم کھڑے ہوں گے اور جو پروٹیسٹ ہوں گے اس میں پارٹسپیٹ بھی کرنا ہے اگر آپ کے امید نہیں آسکتے تو ہمارے ایم پی ایس ہمارے مقامی لیڈرشپ کوس میں ضرور پارٹسپیٹ کرنے چاہیے شاہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیبطی وقت دینے کا تینکی سو